مکلدین نے بارہ ایمہ یا چارہ ایمہ کی بحث میں امت کے دیگر بزرگوں کو فراموش کروایا اسی طریقے سے اہل بیت کے مقصود چند نام ہمارے ہاں گنوائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرات اہل بیت ہیں اور بعض جررت کر کے کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں بس بعض میں اتنی جررت نہیں ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ اہل بیت ہیں بعض کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں بس اور کوئی اہل بیت نہیں تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ توفیق دینے والا ہے اس سے پہلے ایک چیز میں بتا دوں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اسے سمجھنا بے انتہا ضروری ہے میں نے تھوڑی در پہلے آپ بھائیوں کا عرص کیا ہے اہل بیت کی فضیلت کا کوئی بھی ملکر نہیں ہے لیکن مرزا انجینئر وہ اور اس کے جیسے لوگوں نے جب سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے پروپیگنڈا کیا تو اس پروپیگنڈے میں سب سے زیادہ جو بات ہوئی سب سے زیادہ وہ یہ بات ہوئی کہ ایک یہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہے دو یہ اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں پروپیگنڈا کرنے حالے کہتے ہیں سنو دیکھو کیا کبھی تم نے ان کے خطبوں میں درسوں میں ان چیزوں میں سنے وہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہوں اہل بیت کے فضائل ان کا منعقب بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہوں کیا ایسی بات ہے کہ علی کا ذکر نہیں ہوتا حسن کا ذکر نہیں ہوتا حسین کا ذکر نہیں ہوتا فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا کیا ایسی بات خطبوں میں درسوں میں ان کا نام کیوں نہیں آتا اوہ بھائی میرے سمجھیں کیا خطبوں میں درسوں میں سعید بن ابی وقاج کا نام آتا ہے کیا ابو عبیدہ بن جرراہ کا نام آتا ہے کہ کبھی آپ نے کوئی خطبہ کوئی درست انہی کی سیرت پر سن لیا ہو بھائی میرے کیا خالد بن ولید کا نام آتا ہے کیا عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر بن عاص کیا ان کے نام آتے ہیں ٹھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپیوں کے نام آتے ہیں آپ کے وہ چچا جو ایمان اللہ آپ کی تائید و تصدیق کی اللہ کے دین کے لئے خدمات کی کیا ان کا ذکر آتا ہے رہا ہمیں چھوڑے نا ہم تو تختہ دار پر لٹکا دیا گئے کہ یہ تو ذکر کرنے والے ہیں نہیں ہم یہ چوچو آپ تو ذکر کرنے والے ہیں کہ کبھی آپ نے نبی کی پھوپیوں کا نبی کے چچوں کا ان کی اولادوں کا ان کے دمادوں کا پھر ان کی اولادوں کا کبھی ذکر کیا ہو نہیں ہم اپنی سفائی دے دیتے ہیں بہن حل کی تو ضرورت تھی نہیں لیکن یہ نقطہ سمجھو اس کے بغیر اصل بات سمجھ میں آئے نہیں سکتی میرے بھائی ہمارے لئے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آج سارا کا سارا ملک توحید کو سمجھ چکا ہے کہ سب کا عقیدہ صحیح ہو گیا سب اتباہ سنت میں آگئے سب کے دلوں میں سنت کی عظمت راسخ ہو گئی کہ سب نے شریعت کی پیروی کی محبت جاگ گئی کہ سب نماز کے پاوند ہو گئے کہ سب نے روزوں پر موازمت اختیار کر لی کہ سب کے دلوں میں حج کی محبت حج کرنے کی طلب آگئی کیا سب زکاة ادا کر رہے ہیں کیا سب جہاد کے لئے نکلنے کو تیار ہیں انہیں بھی چھوڑے ہیں کیا ہم نے اب شریعت کے نفاظ کا نام بھی سنا ڈیموگریسی بھائی سوشلزم کمیونزم ایتھیزم ایک فتنہ ہمارے لئے ہو تو بات سمجھنا ہے نا ختم نبوت کا انکار مرزائیت انکار حدیث احادیث کی وجہت کا انکار اتنے فتنے اتنے سارے کام ہمارے لئے موجود ہیں اتنی ساری چیزیں جس پر ہمیں لوگوں کی صلاح کرنی ہے وہ ہمارے لئے موجود ہیں کہ اگر آپ تین سو پینسٹھ دن میں یہ ہمارے ملک کے لوگوں کے مسائل دین پر ایک ایک دن مختص کر کے اس پر بات کرنا اگر شروع کریں تین سو پینسٹھ دن کا سال پورا ہو چکا ہوگا مسائل ختم نہیں ہوئے ہوں گے ہم روایتی مسلمان نہیں ہیں ایک کس میں رمضان کو علی کو یاد کر لو مورم کے مہینے میں ان باتر کو یاد کر لو پھر وہ عید مبائلہ منا لو پھر عید غدیر منا لو پھر عید شجاہ منا لو پھر فلانہ کر لو پھر یہ کر لو ایک سال کدرے پھر یہی دوبارہ کرو ہم روایتی مسلمان تو نہیں ہیں سارے ہمارے سب کا ذکر کرنا ہم پہ لازم لیکن ذرا سمجھو اس بات بھائی میرے عقیدتی باتیں علمی بات عقیدتی باتیں نہیں علمی بات بات سمجھو کہ سارے خزرگ ہمارے ان سب کا ذکر ہم پر فرض ان سب کو سننا سمجھنا فرض ہے لیکن اس کے پاتھ ان کی زندگیوں پر عمل کرنا بھی تو فرض ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ان زندگیوں پر عمل کروانے کے لیے ضروری ہے اس عمل کو لوگوں کو سمجھایا جائے بھائی میرے اور جب ایسا ہے تو ہم اپنے اطراف پر نظر کریں کیا ہم عمل میں ترقی کرتے جا رہے ہیں یا ہم عمل میں انہتاق کے سکار ہوتے جا رہے ہیں بھائی میرے جاگ رہے ہیں سورہ یہاں سے جاگ رہے ہیں یہاں سے توجہ کریں اب اس صورت میں آپ نے سب کے ذکر بتایا سب کو سنجایا اور صورتحال یہ ہوئی کہ جو موجودہ ماحول آپ کے چل رہا ہے اس میں عقیدے کا بگاڑ اس میں عمل کے بگاڑ کے تحت آہستہ آہستہ آپ کو سب کے صیرت و کردار تو پتہ لگ گئے نہ آپ کو عقیدے کا پتہ نہ آپ کو عمل کا پتہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار نفوس و کچھ سیا جس میں اہل بیت و صحابہ اکرام عقید اللہ علیہ مجمعین ہیں میرے بھائی سمجھو ان ایک لاکھ نفوس و کچھ سیا کا ذکر کرنا ہمارے لئے موجودہ حال کے اندر کشی صورت میں ممکن نہیں ہے سال کے ہی تین سو پیسنڈ دن ہوتے ہیں اگر ایک ایک دن ایک شخصیت کی صیرت کے اوپر ہم بات کریں آپ سمجھو ایک لاکھ ساٹھ ہزار دن ہمیں چاہیے سارے اہل بیت سارے صحابہ کے کردار کو بیان کرنے کے لئے اور ہماری بدقسمت یہ آپ دیکھیں کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارا جو موجودہ جو جنریشن ہے وہ دین سے دوری کی طرف جاری ہے آپ ایک بات بتاؤ اب دین کو بیان کریں یا پہلے اس کو بیان کریں چاہتر یہ ایک وجہ ہے کہ جس پر ہمارے لوگ مخصوص قسم کے ایک تو پہلے بدات کے جو دن آئیں اس میں لوگ کی صلاح کرو پھر مسائل کے جو دن آئیں قربانی آگئے یہ حید آگئے اس میں یہ چیزیں سکھاؤ پھر جو منصال کے طور پر جہاد کے معاملات ہیں اس کا ذکر کرو پھر عقیدے کی صلاح اس کا ذکر کرو پھر جو فتنیں اٹھیں اس کا ذکر کرو اس بیچ میں رافزیوں ناسبیوں کے قادیانیوں پرویزیوں کے ان کے فتنیں اٹھ جائیں ان کے جوابات دو کہ خدا نہ خاصتہ نوجوان طب کا گمران نہ ہو ایسے میں یہ انگلی اٹھانا بھائی ہم نے تو منبر اس سے یا ہم نے تو درسوں سے اہلے بیعت کا ذکر ہی نہیں سنا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں تم کر لو یہ جو کام ہم کر رہے ہیں چھوڑ تو تم روایتی مسلمان ہو نا تم لگ جاؤ روز کے حساب سے تم اللہ کا تین بیان کرو لیکن میت اٹھائے گی نہیں اٹھے گی میتیں اٹھ جائیں گی اس بات پر نہیں اٹھیں گی یہ ہوگا نہیں کبھی دیکھا آپ نے یہ ہوگا نہیں کبھی تو اس لیے اس پروپیگنڈے وہ سب سے پہلے سمجھو کہ جی یہ اہلے بیعت کا ذکر نہیں کرتے اہلے بیعت ہمارے سروں کا تاج لیکن ہماری مجبوری کو سمجھا جائے مسئلہ سب سے اڑا آپ چھوڑو نا یار میں آپ کو بالکل ایک قریب کی مثال دیتا ہوں یہ دیکھ لو کہ چودہ گست ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو کہ کیا وہ مجاہدان ہے آزادی ہے پاکستان کہ جن کی وجہ سے ہمارے ملک آزاد ہوا تھا کہ ان سب کے کردار ہمیں پتے ارہ نام پتا ہوں پتے نہیں بات سیدھی ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم شکار کیے گئے ہیں جن چیزوں میں ہم پھسائے گئے ہیں جن وسواس میں جن بے عملیوں میں جن بدکاریوں حرامکاریوں میں جن چیزوں میں ہمیں پھسا دیا گیا آپ دیکھو چھوٹی میں چھوٹی بات یہ ہے یہ سوت کے مسئل یہ انشورنس کے مسئل یہ فلاں کے مسئل یہ فلاں کے مسئل ہمیں بیان کرنا اللہ کہتا ہے کیا بات ہے کہ منبر اس سے ان چیزوں سے بحیشت کو بیان نہیں کیا جاتا سیاست کو بیان نہیں کیا جاتا جس کو جو نظر آ رہے ہیں کہ یہ بیان نہیں کیا جاتا وہ اسی کا شکوہ لے کے بیٹھ گیا یہ بیان نہیں ہوتا رو بھائی میرے آپ کر دو آپ اپنے اندر یہ صلاحیت لیاو آپ انبر پاہ کے بیٹھو آپ یہ سب کام کرلو نہیں مہیت اٹھ جائیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا